آخر یہ جبہ، خرکہ کس قسم کا لباس ہے؟ صوفی اور درویش لوگ اس طرح کا لباس پہن کر کس چیز کی نمائش کروانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ صوفی اور درویش خلق خدا کا رچھان اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہ پیوند لگا لباس پہنتے ہیں؟ یا اس کا مقصد اور حقیقت کچھ اور ہے؟ آئیے حقیقت حال سے آگاہ ہونے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد لباسِ صوف یعنی خرکہ کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے اور جو اہم معلومات مستند کتب سے ملتی ہیں ان کو یکچہ کرنا اور اس بات کو واضح کرنا ہے کہ یہ درویشوں کا لباس ظاہرداری اور ڈاؤنگ ہے یا اس میں بہت سے راز اور حقیقت پوشیدہ ہیں آئیے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کپڑا رد نہ کرو جب تک اس پر پیوند نہ لگ جائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس خرکہ تھا جس میں تیس پیوند لگے ہوئے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے اچھا کپڑا وہ ہے جس کا معاوضہ کم ہو امام آزم امام ابو حانیفہ کوفی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے اور یہ روایت محمد بن علی حکیم ترمزی کی کتاب تاریخ المشایخ میں درج ہے کہ ابتدا میں امام ابو حانیفہ رحمت اللہ علیہ خرکہ سوف پہنتے تھے اور ازلت گزی تھے اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم خواب میں دیکھا انہوں نے فرمایا تجھے عوام میں مل کر رہنا چاہیے کیونکہ تیرے ذمہ احیاء سنت کا فریضہ ہے امام آزم رحمت اللہ علیہ نے گوشہ نشینی کو ترک کر دیا مگر کبھی بیش قیمت لباس زیبتن نہیں کیا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ستر یعران بدر کو دیکھا کہ خرکہ سوف پہنتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلوت میں خرکہ سوف پہنتے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کمبل پہنے ہوئے دیکھا جس میں پیوند لگے ہوئے تھے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وچھوں اور حرم بن حیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اوائیس کرنی رضی اللہ عنہ کو خرکہ پہنے ہوئے دیکھا جس میں پیوند لگے ہوئے تھے اسی طرح بہت سے اولیاء اکرام جن میں حضرت حسن بصری مالک دینار اور صفیان سوری شامل ہیں سب ہی خرکہ پوش تھے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لے خرکہ پوشی اہل تصوف کا اشعار ہے اور خرکہ پوشی سنت ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لباسوں میں تمہارے لیے لباس سوف ہے تاکہ تم دلوں میں ایمان کی حلاوت محسوس کرو ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس سوف پہنتے اور گدے کو سواری کے لیے کام ملا دے سلطان المشائخ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب محراج میں دربار خدا ونتی سے خرکہ پایا اور اسے خرکہ فقر کے ساتھ شہرت ہوئی آزام بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر صحابہ اکرام کو جمع کر کے فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ کے دربار سے خرکہ ملا ہے اور ساتھ ہی یہ حکم ہوا ہے کہ تم میں سے جو شخص اس کے قابل ہوا اسے انعائد کروں یہ فرما کر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف روح سخن کر کے فرمایا کہ اگر یہ خرکہ میں تمہیں دوں تو تم کیا کروگے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا سچائی اور راستی اختیار کروں گا حطات خداوندی میں مصروف رہوں گا سخاوت کروں گا اس کے بعد آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اگر یہ خرکہ میں تمہیں دوں تو تم کیا کروگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عدل کروں گا انصاف کی کما حق کا رعائد کروں گا پھر جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف ملتفت ہو کر فرمایا کہ اگر یہ خرکہ میں تمہیں دوں تو تم کیا کروگے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارز کیا کہ مال و ذر خدا کی راہ میں صرف کر دوں گا سخاوت و فیاضی سے کام لوں گا پھر آخر میں آپ نے حضرت علی کرم اللہ وچھو کی طرف چہرہ انور موڑا اور پوچھا کہ علی اگر میں تمہیں یہ خرکہ دے دوں تو تم کیا کروگے حضرت علی کرم اللہ وچھو نے فرمایا کہ میں لوگوں کی بردہ پوشی کروں گا مخلوق کے عیب چھپانے کی کوشش کروں گا ماں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو وہ خرکہ حضرت علی کرم اللہ وچھو کو آنایت فرمایا اور ارشاد کیا کہ مجھے خدا کی جانب سے حکم ہوا تھا کہ جو شخص یہ جواب دے اسی کو خرکہ دینا لہذا یہ خرکہ حضرت علی کرم اللہ وچھو کے بعد حسن بصری رحمت اللہ علی کے پاس آیا اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا خرکہ پہننے کی نسبت بہت سے واسطوں کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے شیخ شہاب الدین صحروردی رحمت اللہ علی کا احتماد ابن خالد کی حدیث پر ہے مشایخ کے نزدیک خرکہ پہنانے کی دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علی کی طرف منصوب ہے اور دوسرا کمیل بن زیاد کی جانب جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وچھو کو خرکہ پہنایا اور حضرت علی کرم اللہ وچھو نے حسن بصری رحمت اللہ علی کو اور کمیل بن زیاد کو پہنایا ایک دفعہ ابراہیم آدم رحمت اللہ علی امام عاظم رحمت اللہ علی کے پاس پیوند لگا خرکہ پہنے ہوئے آئے اہل محفل نے حکارت اور بے قدری کی نظر سے آپ کو دیکھا امام عاظم رحمت اللہ علی نے فرمایا یہ ہمارا سردار ابراہیم آدم ہے حاضرین نے کہا آپ کبھی مزاق نہیں کرتے ابراہیم کو سرداری کس طرح ملی حضرت امام ابو حانیفہ رحمت اللہ علی نے فرمایا مستقل بندگی سے وہ ہمیشہ بندگی حق میں مصروف رہا اور ہم بندگی نفس میں یہاں تک کہ وہ ہمارا سردار ہو گیا اسی طرح دادا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں کچھ لوگ خرکہ پہنتے ہیں اور اپنی عادت میں پاکیزہ نظر آتے ہیں مگر ان کا مقصد صرف جاہ تلبی اور شہرت پسندی ہے ہر جماعت میں صحیح مقتدی کم ہی ہوا کرتے ہیں اور عام لوگوں کی نظر میں تو ہر وہ شخص صوفی ہو جاتا ہے جس میں کوئی ایک علامت بھی صوفی ہونے کی موجود ہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم سے مشابہت رکھے وہ اسی قوم میں شامل سمجھا جاتا ہے مگر یاد رہے کہ کچھ لوگ صرف رسوم ظاہری پر نظر رکھتے ہیں اور کچھ صفائے باطن کو پرکھتے ہیں دادا علی حجویری رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ قبولِ طریقت کی ہزار کوشش کے باوجود یہ ضروری نہیں کہ طریقت تجھے قبول کر لے کیونکہ اس کے لیے سوزد دروں کی ضرورت ہے خرقہ پوشی کی نہیں راز آشنا کے لیے قبائے درویشی عبا کے برابر ہے جسے طریقت اپنا لیتی ہے اس کی قبہ گویا عبا ہے جبکہ بگانہ راز کے لیے خرقہ صوف بدبختی کا فرمان اور روز قیامت کی شکاوت کا اعلان ہوتا ہے کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ آپ خرقہ کیوں نہیں پہنتے انہوں نے جواب دیا یہ فریب کاری ہے کہ صوفیہ کا لیباس تو پہن لیا جائے مگر تصوف کا بوجھ اٹھانے کی حمد نہ ہو پس اگر اس لیباس کا مقصد یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے سامنے کوئی خاصان حق میں شمار ہو تو یہ کجھ فہمی ہے کیونکہ اس کی ذات پاک لیباس کی قید کے بغیر بھی سب کچھ جانتی ہے اگر لوگوں میں نمائش مد نظر ہے تو سچے ہونے کی صورت میں ریاکاری ہے اور جھوٹے ہونے کی صورت میں منافقت یہ راہ بڑی دشوار اور پرخطر ہے معرفت حق کا مقام لیباس زہری سے بہت اونچا ہے پس لیباس فریب کاروں کیلئے فریب ہو کر رہ جاتا ہے جبکہ دوسری جانب آپ فرماتے ہیں کہ خرقہ لیباس وفا ہے اہل صفحہ کے لئے اور جامعہ سرور ہے اہل خرور کے لئے اہل صفحہ لباس سوف پہن کر دو جہان سے علیدہ اور سامانے جہان سے منکتہ ہو جاتے ہیں اہل غرور اس طرح حق سے محجوب اور نیکی سے دور ہو جاتے ہیں ناظرین اکرام خرقہ یا پیمند لگے لباس کو پہننے کی شرائط کو اگر دیکھا جائے تو اولیاء اللہ کے نزدیک اس کی شرائط کچھ یوں ہیں کہ اس لباس کا مقصد صرف سہولت اور ہلکا پن ہو جہاں کہیں سے کپڑا پھڑ جائے وہاں پیوند لگائے اہل تصوف خرقہ پوشی کو دنیا کے بوجھ کم کرنے اور فقر میں خلوص پیدا کرنے کیلئے اختیار کرتے ہیں صحیح روایات میں آیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو وہ خرقہ سوف پہنے ہوئے تھے داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس طور میں اہل تصوف لباس سوف کم پہنتے ہیں تو اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ اب اون ٹھیک نہیں رہی کیونکہ اون والے جانور حملہ آوروں کی نظر ہو گئے دوسرا یہ کہ لباس سوف بدت پسند لوگوں نے اختیار کر لیا ہے اور اہلِ بدت کے خلاف چلنا بہتر ہوتا ہے چاہے یہ بظاہر طریقہ اسلاف کے خلاف ہی کیوں نہ ہو خرقہ سوف دو جماعتوں کو راز آتا ہے ایک ان لوگوں کو جنہوں نے اس دنیا کو بھولا دیا ہو اور دوسرے عاشقان حق کو شیخ بو علی سیاہ سے پوچھا گیا کہ خرقہ پوشی کسی زیبہ ہے فرمایا اس مرد درویش کو جسے باری تعالیٰ نے اتنا مشرف بحق کیا ہو کہ جملہ احکام احوالِ عالم کی اسے خبر ہو الحاصل خرقہ صالح اور نیک لوگوں کا نشان ہے اور اہلِ فقر و تصوف کا لباس ہے فقیر صادق جو بھی پہن لے اسے سچتا ہے اور ہر طرح کے کپڑوں میں اس کی شخصیت سے روب و دب دبا ٹپکتا ہے نہ وہ لباس کی معاملے میں تکلف برتتا ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں اس کی اپنی کوئی پسند ہوتی ہے ابو الحافظ حدداد کا کول ہے کہ جب تو کسی فقیر کو زرک پر کپڑے پہنے دیکھے تو اس کی بھلائی نہ چاہ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کی علم میں اس ویڈیو نے آضافہ کیا ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسری لوگوں تک پہنچائیں موسیقی